ایسے میں کافی سارے سفل اسٹوئنٹس ہیں جنہیں ہماری طرف سے دھیر ساری مدائیاں اور شب کام نہ آئیں چاہے وہ ہماری سبسکرائبر ہوں یا نہیں ہوں لیکن یہاں پر کافی جنون اسٹوئنٹس بھی ایسے ہیں جن کا ریزلٹ نہیں ہوا ہے اور ان کے دکھ اور تکلیف کو ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا چونکہ ایسے فلتا ہے جیون میں اکثر ہمیں پریشان کر دیتی ہیں لیکن یہ ہمیں نئی نئی دشاہ نئی راستے بھی دکھاتی ہیں اس بات پر آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس بار کا ریزلٹ بہت ٹف ہوا ہے مات ربیالی سو کے آس پر سے ریزلٹ ہوا ہے تو کافی سارے جنون اسٹوئنٹس بھی اس ریزلٹ میں نہیں آ پائے ہیں لیکن یہاں پر ایک کانسولیشن ہے کہ آپ کے پاس یہ سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ کیوں اس اگزام میں آسفل رہے چونکہ نیا اگزام آپ کے سر پہ آ چکا ہے اور آئیوگ کی سکریتہ سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ چونسٹھویں بی پی ایس سی بھی ٹائم پہ ہی ہو جائے گا چونکہ مات دو مہینے کے اندر تیر سٹھویں کا ریزلٹ آ گیا مطلب یہ کہ آئیوگ مومنٹم اس کا بنا ہوا ہے اور نئے اگزامز کو بھی وہ سمیہ پہ لے لے گا تو آپ پرانے اس تکلیف اور دکھ کو کچھ دنوں تک ڈیفنیٹلی اس کا اثر رہے گا لیکن بہت جلد آپ اس سے ابریں اور نئے لوگ جو ہیں وہ اسے سیکھ لیں کہ دیکھئے کتنا بڑا اگزام ہے اور اس کے لئے تیاری کا استر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے حالکہ چونسٹھویں میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ چودہ ہزار سے بھی زیادہ ہوگا تو ڈیفنیٹلی آپ کے سفلتہ کا در جو ہے پرسنٹیج آف سکسس ڈیفنیٹلی کافی اچھا ہوگا تو آپ تیاری کریں اس اگزام کو اب سیکھ لے کر ہر حال میں فول پروف برانا ہے اس کے لئے ہم لوگ لگے رہیں گے چلیے آج کے اس نئے جو دس سبجیکٹس اور دس ٹاپکس کا دوسرا اپیسوڈ آ گیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ اسے ایک دو نمبر نہیں کل تو ہم نے اپیسوڈ پر ایک نمبر دیا تھا چونکہ دس سبجیکٹس اور دس ٹاپکس کا یہ پہلا اپیسوڈ کل تھا لیکن کانٹینیوٹی بنائی رکھنے کے لئے ہم نے اسے تھرٹی ون چونکہ پچھلے تیس اپیسوڈ چونسٹویں کے آ چکے ہیں تو کل جو یلو تھم نیل والا دس ٹاپکس کا نیا چل رہا ہے ہمارا اپیسوڈ اس میں ہم نے ایک تیسوہ نمبر دیا تھا آج کا اس اپیسوڈ کا نمبر ہوگا تھرٹی ٹو تو آپ بلکل لگ جائیں حالانکہ کچھ لوگوں کی شکاعت یہ ہو رہی ہے کہ پیجز جو نمبر دیے جا رہے ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے چونکہ بکس جو ہے وہ نئے ایڈیشنز کے ساتھ آتے رہتے ہیں اس میں صدھار پرشکار چلتا ہے اور پھر ہر سال یا کچھ الٹرنیٹ ایئرز پہ اس کے نئے ایڈیشنز آتے ہیں تو کچھ پیجز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن جب اس بک سے آپ کو ٹاپکس مل رہے ہیں تو دیفنیٹ ہے کہ یہ ٹاپک بک میں ہے تو آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کر سرچ کریں اس بار ہم نے پریاس کیا ہے کہ اور تھوڑا سا اسے کنسلیڈیٹ کریں گے آپ کو کٹھنائی کم سے کم ہو تو ہم نے اس بار دس ٹاپکس کو تھوڑا سا اور ویاکھیا کے ساتھ تھوڑے سے الائبریشن کے ساتھ ہم یہ اس اپیسوڈ کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں چلیے آج کے اس دس نئے ٹاپکس کو امید کرتے ہیں کہ کل کے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ نے کیا ہوں گے حالانکہ کچھ اسٹوینٹس ابھی بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیجز نہیں مل رہے ہیں تو آپ جان لیں کہ نیا اپیسوڈ آپ کے سر پہ آ چکا ہے تو آپ اگر اس سستی سے اس لیتھارجک ایٹیچوڈ کے ساتھ اگر آگے پڑھیں گے تو پھر نقصان ہوگا تو آپ ہر دن اپ ڈیٹ رہیں کسی دن تو ہو سکتا ہمارا اپیسوڈ ہمارے جو کچھ مجبوریوں کے کارن نہیں بھی آ سکتا لیکن آپ اپنے آپ کو بالکل اپ ڈیٹڈ رکھیں دس اپیسوڈ آج کے جو اس دس ٹاپکس ہیں اس اپیسوڈ کے اسے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں کون سے ٹاپکس ہیں چلی دیکھتے ہیں کہ پہلا ٹاپک ہے ہسٹری کے دو ٹاپکس جیوگرافی کے دو ٹاپکس سائنس کے دو ٹاپکس لے جا رہے ہیں ایک پالیٹی ایکونومی اور پھر جی کے کے اور بیہار کے تو یہ دس ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک ڈانڈی مارچ سے ہے دیکھیں ڈانڈی مارچ سے یہ جو ٹاپک لیا گیا ہے یہ سوینے وگیا اندولن کا پارٹ تھا ڈانڈی مارچ جو سیڈی مومنٹ ہے سیویل ڈیز آبیڈینز مومنٹ نائنٹین تھرٹی میں جو شروع ہوا وہ شروع ہی ہوا نمک اندولن سے یعنی ڈانڈی مارچ سے نمک اندولن کی شروع ہوا ہی ڈانڈی مارچ سے یعنی سابر مدی آشرم سے مہاتمہ گاندین نکلے اور ڈانڈی کے تٹ پہ پہنچ کر انہوں نے نمک قانون بنا کر اس قانون کو توڑا تو یہ سوینے وگیا اندولن کی شروع ہوا ہوا تو ڈانڈی مارچ آپ کو کرنا ہے اس کے پیجز دیکھئے کرون میں 106 اور لوسینٹ میں 83 پیج پر آپ کو ملیں گے اگر ایک دو پیجز کے ڈیفرنسز ہوں گے تو آپ اسے ڈھونڈ لیں تو ڈانڈی مارچ ہسٹری میں پہلا ٹاپک دوسرا ٹاپک اس کے کوششن بھی آپ دیکھ لیں دراصل ہر ٹاپک کے ہم آپ کو کوششن دے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ کس طرح کے پرشن آتے ہیں دیکھیں ڈانڈی مارچ پر BPSC میں ایک بار یہ سال مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن یہ BPSC کوششن ہے کہ کب ہوئی تھی ڈانڈی مارچ بہت آسان پرشن تھا لیکن اس طرح کے پرشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوسرا پرشن ہے جو ہسٹری کا ہی ہے دوسرا ٹاپک وہ ہے بودھ سنگیتی دیکھیں سنگیتی کا مطلب سمیلن جو چار بودھ سمیلن یا سنگیتی ہوئی یہ بودھرم میں سدھار پریشکار کے لیے اس کی بیٹھکیں جو ہوتی تھی جو ماتمہ بدھ کے پری مہا پری نیروان کے بعد آجت کی جارہی تھی تو یہاں پر چار بہت سنگیتی بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ کو اس سے بہت اچھے سے بینہ کنفیوزن کے دھیان میں رکھنا ہے یہ چار پہلا تو ٹھیک جس سال ماتمہ بدھ کا مہا پری نیروان ہوا یعنی ان کی مرتی ہوئی اسی سال آجت ہوا چار سات تیرہ سی بی سی میں آپ دیکھیں یہ کہاں ہوا اس کے عدیقش کون تھے اور اس میں کیا گھٹنائیں ہوئی کون سا نیروانے لیا گیا یہ آپ کو جاننا چاہیے یہاں پر پیج نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں پیج نمبر یہاں پر کرون میں ٹوینٹی ون اور لوسینٹ میں ٹویلو اس پہ آپ اس کو چار بہت سنگیتی کو دیکھیں گے آپ دیکھیں اس میں پرشن جو آیا ہے وہ ہے تھرڈ بہت سنگیتی کس اسطحان پہ بولائی گئی تھی یہ بھی آسان سوال تھا تیسرا ٹاپک آئیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جیوگریفی کے دو ٹاپک ہوں گے جل پرپات یعنی وارٹر فال یہ دیکھیں اس میں دو پیجز جو ہیں کرون میں بھی ہم دو نمبر دے رہے ہیں جو کہ ایک بھارت کے کنٹیکسٹ میں اور ایک ورلڈ کنٹیکسٹ میں آپ کو کرنا ہے تو دونوں کے پیجز ہم دے رہے ہیں اور دونوں بکس میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں کرون میں ون ایٹی سکس آپ کو انڈیا میں جو انڈین کنٹیکسٹ ہے اس میں آپ کو وارٹر فال جو بھارتی ہوئے ہیں ان کو یاد کرنا ہے وہ ون ایٹی سکس پیج پہ رہے ہیں جبکہ ورلڈ کنٹیکسٹ میں ون فورٹی ون پہ کرون میں ملے گا جبکہ لوسینٹ میں انڈین کنٹیکسٹ میں ون سیون نائن پیج پہ اور ورلڈ کنٹیکسٹ میں ون سکس ون پیج پہ ملے گے تو یہ آپ بالکل یاد رکھیں گرسوپا کہاں پہ ہے یہ کیوں مہاتپورن ہے کس ندی پر ہے کس راج میں ہے ورلڈ کنٹیکسٹ میں آپ تین بہت امپورٹنٹ ہیں وکٹوریا ہے کس ندی پر ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے انجل ہے یہ سب آپ کو ورلڈ کنٹیکسٹ میں ہی تین ہی ہیں وہ آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے دیکھیں اس سے جو کوششن آئے ہیں وہ آپ دھیان میں رکھنا چاہیے یہ کس طرح کی کوششن یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر جو کوششن ہے وہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے یہاں پر ہنڈرو جل پر پات پوچھا گیا ہے ہنڈرو جو جھارکنڈ میں ہے یہ بھی آسان کوششن تھا اب آئیے چوتھا کوششن ٹاپک جو ہے وہ جیوگرفی کا ہی ہے وائیو منڈل یعنی ایٹماؤسفیر آپ کو کرنا ہے ایٹماؤسفیر آپ کو اس میں الگ الگ لیئرز جو ایٹماؤسفیر کے ہیں وائیو منڈل کے انہیں سمجھنا ہے کون سی گیسے میکسیمم ہیں کس لیئر میں کون سی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کو وائیو منڈل کو کرنا ہے پیج نمبر یہاں پہ دیے جا رہے ہیں آج یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کوششن دراصل کس روپ میں ہیں یہاں پر دیکھیں بہت آسان ہی ہم کہیں گے پرشن تھا پرتفی کے چار اور چھاسٹھ نمبر گیسوں کے سموں کو ہم کیا کہتے ہیں یہ بھی آسان پرشن تھا بی بی ایسی میں تیس سے چالیس پرسنٹ جو کوششن ہوتے ہیں وہ بہت بیسک ریلوے کی تیاری کرنے والے سٹوئنٹس بھی منا سکتے ہیں آسان ہی ہوتے ہیں یہ بھی آسان ہے لیکن آپ جو وائیو منڈل میں پڑھیں گے یہ پورا ایسے ہول پڑھیں گے اس پر ہم کوششن بھی سیٹ کریں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹف کوششن اس میں کس طرح کے آ سکتے ہیں آئیے چھٹا پانچوہ دو سائنس کا پانچوہ اور چھٹا جو ٹاپک ہے سائنس ریلیٹر ہے آوشکار دیکھیں آپ کو کرنا چاہیے انوینشن یا ڈسکوری چونکہ اس پر ایک کوششن لگاتار آپ کو دکھائی دیں گے انوینشن یہ فیزکس کا دراصل ٹاپک ہم مانیں گے جو الگ الگ ہے لیزر پہ کئی بار پرشن آ چکا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دیکھیں یہاں پر 88 نمبر کوششن ٹیلیوسکوپ کی خوج کس نے کی تھی یہ اس طرح کے بہت بار ٹیلیوسکوپ آ چکا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ انوینشن جو ایمپورٹنٹ ہے بہت سارا بک میں دیا ہوا ہے آپ جو بیکار اتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اسے چھاٹ لیں لیکن اسے آپ پیج نمبر 87 پہ کرون میں 386 سے لے کر 87 پیج کے بیچ میں یہ ملے گا لوسینٹ میں بھی ہے آئیے چھٹا پرشن دیکھتے ہیں چھٹا ٹاپک دیکھتے ہیں جو ہم نے کیمیسٹری سے لیا ہے سابون اور ڈیٹرجن سوپ اور ڈیٹرجنٹ آپ کو کرنا ہے یہ کہاں ملے گا کاربن اور ڈیٹس کمپاؤنڈ کے ٹاپک میں ملے گا کیمیسٹری میں اس کے دو تین پیجز آگے بڑھیں گے تو یہ سوپ اور ڈیٹرجنٹ ملے گا یعنی سافٹ سابون جو ہے یہ نہانے کا سابون کپڑے دھونے کا سابون دھو بیا سوڈا نہانے والا جو ہے یہ سب چیزیں آپ کو کرنا ہے سمجھنا ہے کہ کس کیمیکل سے یہ بنتے ہیں ان کے نام کیا ہے کئی بار یہ آ چکا ہے واشنگ پاورڈر جو ہے وہ کس کیمیکل فارمولے سے بنتا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے آئیے اس کے کوششنز میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کس طرح کے کوششنز میں آپ کو دکھائی دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا سابون سے ریلیٹڈ کوششن ہے آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں ساتوہ پرشن سیونت کوششن یہ دراصل آپ کا راج سبھا یعنی پولٹی کا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے لوگ سبھا اور راج سبھا یہاں پر آپ کو ہم صرف راج سبھا دے رہے ہیں آپ کو پیج نمبر 258 میں کرون میں سے لے کر 59 تک اور 232 سے لے کر 233 تک لوسینٹ میں مل جائے گا اگر نہیں ملتا تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کر کے دیکھ لیں دیکھیں یہاں پر راج سبھا سے ریلیٹڈ کوشن بھی دیا ہوا ہے یہ بھی آسان کوشن تھا بی پی سی میں یہی ایک کچھی بات ہے کہ آپ کو 30 سے 40% کوشن بلکل بیسکس جس میں ہوگا وہ ملیں گے حالکہ اسے بھی کچھ لوگ غلط کر دیتے ہیں تو یہ بڑا بوم رینگ ثابت ہو سکتا ہے تو راج سبھا آپ کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سنسد ٹاپک میں جو پولٹی کا ٹاپک سنسد ہے اس میں یہ راج سبھا والا ٹاپک آپ کو مل جائے گا آپ دیکھئے نیکس ٹاپک ایکنومی سے ہے ویری ویری امپورٹن ٹاپک شاندار ٹاپک ہے گرین ریولیوشن لگاتار اس سے پرشن آپ کو دکھائی دیتے ہیں کران میں 302.3 اور لوسینٹ میں 292 پیج پر آپ کو یہ مل جائے گا ہمارے پاس 2015 کا ایڈیشن ہے دیکھیں اس پر کوششن کتنا اچھا آیا ہے سکنڈ گرین ریولیوشن کا سمبند کس سے تھا بہت اچھا کوششن بہت کنسپچول کوششن کئی بار اس پر آپ کا دھیان نہیں جاتا ہے کہ گرین ریولیوشن کا سکنڈ پارٹ کیا تھا تو یہ آپ کریں گے اس میں آپ کو وائٹ ریولیوشن بھی کر لینا ہے ساتھ میں جو دودھ کی قرانتی ہوئی یہ بھی آپ کو ساتھ میں کرنا ہے اسی پیج پر آپ کو مل جائے گا گرین ریولیوشن میں کون 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 کس ورش ہوا کیا اتھا ہوا یہ آپ کو کرنا ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور اس کے کوششن بھی ادھارن کے روپ میں آپ دیکھ چکے ہیں آئیے نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں جو نوہ ٹاپک ہے بکس امپورٹن ٹاپک آپ کو بکس امپورٹن کرنے ہیں آپ کو لوس پر پانچ سو باس ستھ 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 اور کرون میں پانچ 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 نمبر پیج پہ ہی مل جائے گا خوشنے سے مل جائے گا ایک دو پیجز کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جب اس بکس ہم لے رہے ہیں ٹاپک تو بکس بکس میں یہ مل جائیں گے بھلے تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جائیں تو یہ بکس امپورٹن اس طرح کے بکس اگزام میں لگا تار دکھائی دیتے ہیں دیکھیں انڈیا ونس فریڈم دوسرا بھی یہاں پر دیا ہوا دو دو کوششن دیکھیں لگا تار بھی سیم آیا انڈیا سب لگا تار آپ کو دکھائی دیں کہ بکس ایک بار میں دیکھی یاد نہیں ہوگا بکس انا اتھر والے جو سیکشن ہیں آپ کہیں گے کون سا یاد کریں تو ایک بار بھی یاد نہیں ہوگا آپ اسے کیا کریں کہ بار بار ریوائز کریں ایک سطحہ پر چار دن پر پانچ دن پر آپ بکس کو الٹ پلٹ کر لیں ایک دن میں نہیں دیکھیں کئی بار میں اسے بار بار ریوائز کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو یہ بکس انا اتھر سے ہوگئے اب آئیے بیہار پر دسوہ ٹاپک بیہار یعنی کہ آپ کو بیہار پر کافی کنسنٹریٹ کرنا بھاؤگولک روپ ریکھا یعنی جو جو فیچرز ہیں اسے آپ کو دیکھنا ہے سیمائیں اور جو اسٹیٹ ایمبلیم ہیں پرتیق یعنی کون سا راج کا پھول ہے کون سا راج کے مچھلی ہے کون سا راج پشو ہے کون سا بیہار کا اسٹیٹ ٹری ہے یہ سب آپ بیہار پہ دیکھئے اکشانس دشانتر کو بھی یاد کرنا ہوگا یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ پر اگر دیکھیں انڈیا کے کونٹیکسٹ میں دیکھئے کونٹیکسٹ پوچھا ہے اکشانس دشانتر یعنی لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ کیا ہے یہ دیکھئے بھارت کے سندر میں پوچھا گیا ہے تو بیہار کے کونٹیکسٹ میں بھی آپ لانگیچوڈ اور لیٹیچوڈ یہ ابھی آپ کو اترت سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اسے سمجھا دیں گے آپ ساتھ میں جو آپ کو دس کوششن کے دیکھنے ہیں یہ بھی آپ کا ڈیلی کا ہوم وقت ہے آپ اس اگنور نہ کریں چونکہ کوششن جب آپ دیکھیں گے تب ہی آپ سمجھیں گے کہ BPSC کا پیٹرن کیا ہے ساتھ ہی جب کوششن آپ دیکھیں تو اس کے ویاقی کو ایکسپلانیشن کے ساتھ دیکھیں اس کا بہت بڑا بینیفیٹ ہے دیکھیں اگر یہ کوششن جو longitude latitude india کا پوچھا ہے اب جب اس کا explanation ہوگا تو تین چار اور باتیں آپ اس میں دیکھ لیں گے جیسے کہ کوئی کس سے سب سے بڑا boundary لگتا ہے بھارت کا total length کیا ہے چوڑائی کیا ہے لمبائی کیا ہے تو یہ ویاقی کر کے جب آپ questions دیکھتے ہیں explanation کے ساتھ تب extra questions آپ کر نیٹ پہ چلے جائیں بی پی سی پچھلے سال کے پرشن پری پی پی سی ٹائپ کریں آپ کو نیٹ پہ ایک لمبا سا drop down menu آ جائے گا تو آپ نیٹ سے بھی help لیں آپ ایک بات جو پرشن دیان میں آپ کے بہت آرہ ہوگا وہ یہ کہ کیا ان دو بکس کو پڑھنے کے بعد بی پی سی ہو جائے گا تو ہمارا جواب ہے نہیں یہ دو بکس کیول پڑھ لینے سے آپ کا بی پی سی نہیں ہوگا پرشن اٹھتا ہے پھر باقی پرشن ہم کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اب ہی چنت تر نہیں ہونا ہے جب ہم اس ٹارگٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو ہر پکش پر میری پینی نظر ہے بلکل چیل کی نظر ہے ہم دیکھیں گے آپ کو بتائیں گے بھی کون سے پرشن ان دو بکس میں نہیں ملیں گے اور پھر انہیں آپ کیسے کریں گے ساتھ کرنے کے کوششن بھی تو آپ مہینے یاد رکھیں اگست مہینے کے میگزین میں جون مہینے اور جولائی مہینے کے ٹاپکس ملیں گے جو میگزین ہوتا ہے اس سے ڈیڑھ دو مہینے پیچھے کے کئی بار ایک سے دو مہینے پیچھے کے کرنٹ ایفیس ملتے ہیں اسی مہینے کے نہیں ملیں گے تو یہ آپ دھیان ساتھی اکتوبر کے 20 منت میں اگست کے آپ کو کنٹ ملیں گے تو کرنٹ ایفیرز کے بھی ہم دیکھیں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگست مہینے سے لے کر دسمبر تک کے چار سے پانچ مہینے کے بہت اچھے سے پچھلی بار 63 کا ہم نے دیکھا ریکارڈ ہے اس میں لگ بگ 60 پرسنٹ کوششن دو سے تین مہینے پیچھے کے تھے 60 پرسنٹ کوششن لیکن باقی 40 پرسنٹ کوششن چار سے پانچ مہینے پیچھے کے تھے تو یہ سب بھی ہم لوگ دیکھیں گے پروز کون جو اس کے ہیں کس کس مہینے کے کوششن ہمیں کرنے ہیں آپ ان 10 ٹاپکس کو کر لیں اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہیں ریلیوینٹ آپ نیٹ کو لید دیکھیں یا آپ کے پاس کوئی دوسری بک ہے تو اس میں بھی مل جائیں گے یہ ٹاپکس ڈانڈی مارچ کیول کرون یا لوسین ٹو ایک بک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پیجز ہم آپ کو exactly دے دیتے ہیں تو کھوچ نہیں آپ کو آسانی ہوگی تو اس طرح سے آج کے دس ٹاپکس ہو گئے آپ کے ان ٹاپکس پہ کوششن بھی ٹیس سریز بھی ہوں گے تو آپ اچھے سے پڑھیں آپ من لگائیں پورا ڈیووٹ کریں ٹائم ورکنگ کلاس لیڈیز آپ کے لیے بہت چیلنجن ہے اسے نکالنا ہے دیکھیں ریزلٹ آیا ہے بہت ٹاف آیا ہے تو اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ کو بھی اسے فول پروف بنانا ہوگا لگ جائیں اس تیاری کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ریزلٹ میں آپ کے من میں ifs and buts now take care